اسلام علیکم گائز آج کی جو فرسٹ ویڈیو ہے وہ ہے پاکستان کی ٹاپ ٹین ڈیشز کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں پاکستان کی وہ مشہور کون سی ٹین ڈیشز ہیں جو کہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں نمبر ون پر آتی ہے ڈش بریانی جو کہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے پاکستان کی سب سے زیادہ کھائی جانے والی ڈش ہے بریانی اور چاول کی ایک زائدہ دار ڈیش ہے جس میں گوشت بیف یا پھر چکن کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی مسائلہ دار اور نزدار سی ڈیش ہے نمبر دو پر آتی ہے پاکستان کی سب سے مشہور ڈیش کھڑاہی یہ ایک مسائلہ دار گوشت اور سبزوں کا پکوان ہے جو کہ کھڑاہی میں پکایا جاتا ہے اور اس سے اکثر روٹی یا چاول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور یہ بھی پاکستان کی سب سے سب سے زیادہ کھائی جانے والی مشہور ڈیش ہے اور اب چلتے ہیں نمبر تین ڈیش کی طرح جس کا نام ہے نہاری گائے کے گوشت یا میمنی کا آہستہ پکایا ہوا روایتی طور پر ناشتے میں پیش کیا جاتا ہے یہ بہت بھی لذیب اور زبردست ڈیش ہے اب چلتے ہیں نمبر چار ڈیش کی طرح جس کا نام ہے کباب یہ بھی پاکستان کی سب سے زیادہ مشہور ڈیش ہے جو کہ عام روایتی کھانوں میں استعمال کی جاتی ہے یہ بھی گر ہوئے یا تلے ہوئے گوشت کے سی اکثر چٹنی یا رائتہ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے دہی پر مبنی چٹنی کی ساتھ میں اس کو کھایا جا سکتا ہے اور یہ بھی پاکستان کی سب سے زیادہ کھائی جانے والی ڈیش اور اب بات کرتے ہیں ڈیش نمبر پانچ کی جس کا نام ہے چنے کا سالن پاکستان میں اکثر صبح کے وقت چنے کے سالن سے ناشتہ کیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک سبزی خور پکوان جو چنے اور مسالوں کے امیزے سے بنایا جاتا ہے اور یہ بھی پاکستان کی مشہور ڈیش اس کو بہت زیادہ کھائی جاتا ہے اور پاکستانی عوام اس کو تقریباً ہر ایک ویگ میں دو یا تین دفعہ ضرور اس کا ذائقہ لیتی ہوگی اور یہ بھی بہت آسان بنائی جاتی ہے ڈیش نمبر سات یہ پاکستان کی سب سے فیموس اور سب سے مشہور کھائی جانے والی ڈیش ہے جس کا نام ہے ساگ گوشت اور یہ بھی بہت لذیب ڈیش ہے اور یہ ساگ گوشت گوشت کا استعمال بکرا گائے یا پھر بیڑ اس کے گوشتے بنایا جاتی ہیں یا پھر چکن کے گوشتے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ساگ میں پکا کر مسالے لگا کر بہت زبردست طریقے سے اس کو پکایا جا سکتا ہے اور یہ بھی پاکستان کی سب سے مشہور ڈیشوں میں سے ایک اور پاکستان کی جو آٹھ نمبر پر ڈیش آتی ہے اس کا نام ہے ڈیپ کی مام مطر اور مسالوں کے ساتھ بنا ہوا گائے کا گوشت اکثر روٹی یا چاول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور یہ بھی پاکستان کی سب سے زیادہ کھائی جانے والی اور سب سے مشہور ڈیش اور نمبر نو پر آتی ہے پاکستان کی سب سے زیادہ کھائی جانے والی ڈیش مطن، کورما، ایدھال کی کریویں اور لیم ڈیش جسے ڈھائی اور گریدار میوے کے ساتھ پکایا جاتا ہے اور یہ بھی پاکستان کی مشہور ڈیشوں میں سے ایک جائے ہیں اس ویڈیو کی آخری اور دسویں ڈیش کی طرف جس کا نام ہے پنیٹ کا مسالہ ایک مشہور سبزی پکوان ہے جو ہندوستانی پنیر کے ساتھ مسالہ دار ٹاماٹر پر مگمی چٹنی میں بنایا جاتا ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تو پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمیٹ کر دیجئے گا تھینکیو سو مچ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں لبتا کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی خیار رکھئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ